بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل میں آپ سب بہت شامدید امید کرتا ہوں آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور مزید آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آگائی جاننے کے لیے بیل کے آئیکن خطبہ دیا ہوگا آج ایک ایسے پتھر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا عمرہ کے غرض سے لاکھوں ظاہرین مختلف دنیا کے ممالک سے ہر ساتھ مکہ اور مدینہ سفر کرتے ہیں اور بہت ساری زیارات بھی کرتے ہیں آج کا واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ طائف میں پیش آیا تھا طائف مکہ اور مدینہ سے ایک گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے اگر آپ مکہ سے طائف آنا چاہیں تو تیس سے چالیس ریال ٹیکسی آپ کسے کرایا لیتی ہے اور جب آپ طائف پہنچیں گے تو ایک سر سبز و شاداب ایریا آپ کو نظر آئے گا یہ پہاڑوں سے اوپر چڑھ کر ایک شہر آتا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا بنی سعید کے مکان پر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ مکہ سے لے کر بنی سعید کے مکان پر آ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ تشریف لے گئے اور مکہ سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف تشریف لے کر آئے گئے تاکہ یہاں پر بھی دین کا اور حق کا سورج تلو ہو سکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بہت عزیزتیں اور تقالیف پہنچائیں گی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک باغ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنار اور رنگور کھائی تھی اور یہی وہ شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرقین لہو لہان کیا تھا پتھر مار کر یہی وہ شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتے بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو جوڑتے ہیں اور ان کی باسیوں کو نست و نابود کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو دین حق پر ایمان لائیں گے اور آج ایسے ہی ہے یہ جو مسجد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جگہ پر بنائی گئی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اور اپنی عبادت آ کر طائف میں ادا کیا کرتے تھے افار و مشرقین کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر اس جگہ پر آ کر عبادت کرتے ہیں آج اس مسجد کی بہت بوسیدہ حالت ہے کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ نہیں مانتے کہ یہاں پر کچھ ایسا واقعہ تھا یا کچھ ہے لیکن شوق رکھنے والے لوگ ابھی بھی اس جگہ کے زیارت کے لئے یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں اسی جگہ پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جس میں اسلام کا بول بالا ہوا اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر نماز کی ادائیگی فرما رہے تھی کہ یہاں سے بائیں جانب اوپر ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر مشرقین چڑ گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید معلوم نہ ہوگا یہی وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر مشرقین تھے اور انہوں نے ایک غلیظ منصوبہ تیار کیا کہ ہم یہاں سے ایک بڑی ساری چٹان نیچے پھینکیں گے اور اس چٹان کی زد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ماؤذ باللہ منظر ایک شہید ہو جائیں گے یہ وہ چٹان تھی جو آپ مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر گرانا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ ایسے اوپر گلند ہوئی کہ یہ جو چھوٹا سا پتھر ابھی آپ اس کے نیچے بیگ رہے ہیں یہ اس چٹان کے نیچے آ گیا اور ان کا یہ منصوبہ نشت و نابوت ہو گیا اور آج بھی اگر آپ طائف کے اس جگہ پر آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چٹان اس چھوٹے سی پتھر معمولی سی پتھر کے نیچے رکی ہوئی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جب آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا جو حکم کو وہی ہو کر رہے گا چاہے کوئی کچھ بھی منصوبہ بنا ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جگہ اور اس پتھر کے بارے میں تاریخی واقعہ بسند آئے گا آپ ضرور آئیے اور اس جگہ کے زیرت کیجئے میری آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید تاریخی مقامات کے بارے میں تفصیلی آگاہی دوں گا اور اگر آپ یہاں سے طائف سے واپس مکہ کے طرف دوبارہ جائیں گے تو آپ احرام پہن کر مکات کے جگہ پر آپ دوبارہ سے نوافل ادا کر کے نیت کر کے عمرہ کے ادایگی کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت پھولئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آگاہی مل سکیں بہت شکریہ